اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان اسمہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں روز پیشل تمام کیا سرائیاں جو ہے وہ دم توڑ گئی اور بلاخر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی تمام مخالفین جو ہے وہ دوست بن گئے ملاقاتیں شروع ہو گئی اور سب نے یہ کہا کہ ریاست کی خاطر ہم سب مل بیٹھنے کو تیار ہیں اسی حوالے سے نون لیک اور ایم کی ایم کی سیٹ اجسمنٹ کا اعلان بھی ہمارے سامنے آیا ہم نے دیکھا کہ جس طرح پیپلز پارٹی کا گھٹ چور نظر آتا تھا مسلم نیک نون کے ساتھ لیکن الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ساتھ ہی سندھ کا صوبہ بھی حاصل کرنے کے لیے مسلم نیک نون نے اپنے پرانے مخالف ایم کی ایم کے ساتھ جو ہے وہ گھٹ چور کیا اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ آخر کیا یہ الیکشن دھاندلی سے پاک ہوں گے تحریک انصاف کہاں نظر آئے گی کیا وہ الیکشن میں کچھ نشستیں جیت پائے گی یا نہیں جیت پائے گی کیا الیکشن جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے بہتر ہونے جا رہے ہیں یا اس میں کچھ اور بھی سامنے نظر آئے گا اس حوالے سے آج ہمارے سارے سٹوڈیو میں میرے سینئر صحافی تذیہ کار دوستوں نے شمولیت اختیار کی ہے آپ سے تعریف کرواتی چلوں سب سے پہلے عدیل بشیر صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ان کے ساتھ دعوت دی ہے ہم نے عبید یوسف صاحب کو یہ بھی صحافی اور تذیہ کار ہے اور دونوں جو ہے اپنی بیٹ کے حوالے سے جانے پہچانے ہیں جانیں گے کہ کس طرح سے اگر ایمکی امور مسلم لکھ نون سیٹ ایجسمنٹ کرتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ کیا نقصان پیپلز پارٹی کو ملے گا یا پیپلز پارٹی ہمیشہ کی طرح سندھ میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب رہے گی عدیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز کا جب سے اعلان ہوا ہے تو سیاسی ملاقاتیں زور و شور پر آپ کے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے نون لیگ کو کیا بہت آسانی سے کامیابی حاصل ہو جائے گی یا باقی جماعتیں بھی اسے ٹف ٹائم دیں گی بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ آوس اس کے بعد آپ کی سپریم کورٹ یہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ آٹھ فروری کو دوہزار چوبیس کو پاکستان میں الیکشنز ہوں گے بڑی پوزٹیف ڈیویلپنٹ ہے ہم سب کو اس کو سراتے بھی ہیں اور سرانہ بھی چاہیے اب دیکھئے پاور پولٹیکس کے اندر جو کہ پاکستان میں عرصے سے رائچ ہے اس کے کچھ اصول یہی ہیں کہ الائنسز کی شکل میں یا پھر سیٹ ایجسمنٹ کی شکل میں جو آتے سامنے آتی ہیں ماضی میں جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں ذکر کیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو نظر آتا ہے اسی طرح آپ کو اور بھی ایسے الائنسز نظر آتے ہیں پینے کا الائنسز آپ نے دیکھا آئی جائے کا الائنسز آپ نے دیکھا تو اس قسم کے ملٹیپل پولٹیکل ریلیجیس ریلیجیو پارٹیز جو ہیں ان کے الائنسز آپ کے سامنے آئے تو یہ کوئی ایسی نئی ڈیویلپنٹ نہیں ہے کہ جس پہ ہم سب سپیشلی بینگ جنرلسٹ میں خود جو ہے وہ بڑا حران ہو انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پنجاب کا بہت بڑا صوبہ تھا میں ہم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان مسلم لیگ نون تو مسلم لیگ نون نے یہ سوچا کہ پاور پولٹیکس کو ظاہر ہے وہ ایک آئے ہیں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں پاکستان میں تو کیوں نہ ہمیں اپنی سیاسی روایتی حریف پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دے اور پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے انہوں نے سیند کا روخ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے سیٹ ایجسمنٹ کی بات کی ہے ایمکیو ایم کے ساتھ ان کا سامنے سارے کی ڈیٹیل بھی آگئی ہے کچھ اس کو ایلائنسز کہتے ہیں کچھ اس کو سیٹ ایجسمنٹ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ نشستوں کے اوپر ہی ساری بات ہوگی تو آبویسلی ایک ویسچن جو آپ نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا جی ڈی اے بھی وہاں پہ کام کرتی ہے ایمکیو ایم کام کرتی ہے مسلمینون بڑا کام ہے اور پاکستان تحریک انصاف is also there آپ کو بتایا ماضی جو آپ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کافی سکور کیا تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل تھریٹ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ اس پروگرام کی شروع ہونے سے پہلے بھی بلاول بٹو کی جو پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی پاکستان میں لوگوں نے دیکھی ہے یہ اس بات کا فیر ہے پیپلز پارٹی کو کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم سے سندھ بھی نہ چلا جائے اگر آپ سیٹ ایڈجسمنٹس کرتے ہو پاکستان مسلمینی کو استحقام کی اور ہوا بھی چل پڑ دی ہے پاکستان کے اندر ایک اللہ دا بات ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کیا ہے تو جب ہوا بھی آتی ہے تو اس وقت بھی اسمہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کو ایک پولٹیکل تھریٹ فیل ہو رہا ہے تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں پاکستان میں باقی جگہ پہ ہمارے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ہے تو خدا را جو ہے ہمیں سندھ ہوا آتی ہے لیکن ووٹر کا جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ تو اس کے پاس ہے اس سے ہوا کا کوئی لینا دینا نہیں جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ تو اپنا ووٹ کاسٹ کریں اس سے سیٹ اجسمنٹ سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا ایک پکا ووٹر ہے سین میں اگر آپ نے کام کیا لوگوں کے لیے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے گا اور وہ الیکشن جیت سکتی ہے دیکھئے اس پہ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیانیا کون بناتا ہے آپ یہاں پہ بیٹھ کے مجھ سے سوال کر رہی ہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو بید اس پہ کومنٹ کریں گے ٹی وی ٹیلوی ان ٹاک شوز پہ ہم جس طرح بات چلی کون بیانیاں بنا رہے ہیں کیا میں نے اور آپ نے بیانیاں نہیں بنایا یہاں بیٹھ کے کہ جاز آ رہا ہے اتر رہا ہے ایسا ہو رہا ہے تو ایک عام بندہ کیا سوچ رہا ہے عام بندہ کیا سوچ رہا ہے عام بندہ یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ پائلٹ کی شکل کیا تھی کون میں اور اب کیا نیریٹ کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ جو میڈیم ہے جس پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے اور پھر ماؤت ریفرنگ ہوتی ہے آپ کے نیچے سوسائٹی کے اندر تو وہ آپ کا بیانیاں بناتے اس کو کہتے ہیں ہوا ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کلائمٹ ایفیکٹ آ رہا ہے سو پلٹیکل ہوا اس کو بولتے کہ آپ کا بیانیاں کیا بنتا جا رہا ہے تو بیانیاں اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سب کو مجھے نہیں سب کوئی نظر آ رہا ہے آپ کے پلٹیکل آنیس بیٹھے ہوئے ہیں جو پلٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ سے وہ بھی سیس کو سمجھ رہے ہیں ہوتا کیا ہے وہ ووٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں تحریک انصاف کو دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں کیا لیکن پاور پولٹیکس میں پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ایک تھرٹ فیل ہو رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھی مانس ہو گیا وہاں سے لیول پلینگ فیڈ نہیں ہے تو پھر آپ اس سہکام اور ان کو جوڑ دیتے ہو آ سوری اپنا ایم کی ایم اور اس کو جوڑ دیتے ہو تو ظاہر ہے آبویسلی وہ ایک پیپلز پارٹیکل ہے وہاں پیتر عبیت صاحب جس طرح دیل صاحب نے بڑا واضح کیا کہ سندھ میں جس طرح سے پالیسی مسلم لیک نون ایم کی ایم کے ساتھ ایجسمنٹ کر کے بنائی ہے تو کی پی کی کا کیا بنے گا کیا تحریک انصاف دوبارہ سے اتنی پاور گیم کر سکے گی کیونکہ لیڈر کے بغیر ایک جماعت یتیم ہوتی ہے اور پھر اس کا اس طرح سے نیری نیٹ سامنے نہیں آ سکتا اس کا ورکر بڑا اپنے آپ کو انس کی اور فیل کر رہا ہوتا ہے تو کی پی کے اور پلوچستان کی کیا صورتحال ہمیں نظر آتی ہے پہلو بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی عدیل بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی ماشر جس طریقے سے وہ ایک خوبصورت انسان ہے باتی بھی ان کی اتنی خوبصورت ہے بہت شکریہ آپ لیکن عدیل بھائی میں آپ کی اجازت سے ایک شیر پڑھنی کی جرت کروں گا کہتے ہیں کہ نیا سورج نکالا جا رہا ہے نیا سورج نکالا جا رہا ہے دیئے میں تھیل ڈالا جا رہا ہے ہم تو بنیاد کے پترتے صاحب ہمیں تو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے اب سندھ میں عدیل بھائی آج ادھر بیٹھے ہیں اس پروگرام میں بھی ہم لوگ بیٹھے تھے ہم نے یہ بات کی تھی جب نواز شریف صاحب اس مملکت خداداد میں خودسخت جلوطنی کے بعد پاکستان پہنچ گئے تو ہم نے پہلے بات یہ کی کہ جو ان کو لانے والے ہیں ان کی طرف اور اس پورے نظام جو ایک دوبارہ پلان کیا جا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کا رییکشن بڑا امپورٹنٹ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں پہلے پنجاب کی اوپر آ جاتے ہیں پنجاب میں آپ اس پارٹی کو جتوار ہیں جس پارٹی کے پاس فیڈرل کی حکومت تھی اور وہ اپنے اس صوبے میں جو اس کا گڑھ مانا جا رہا ہے اس میں زمنی انتخابات تک نہیں جیت پائے آپ اس پارٹی کو یہ فیڈرل میں جگہ دینے کی کوشش کریں اس وقت بھی وہ وفاق میں تھے اور آنے کی بات بھی اس کی وفاقی کی جا رہی ہے کہ جناب یہ دلہا ہے آنے والا دلہا یہ ہے پوری بیروکرسی اس کے سامنے گڑھنے ٹیک رہی ہے اب آپ نے اس کو لے کے جا رہے ہیں کدھر سندھ میں پیپلز پارٹی چلو پنجاب میں تو وہ کچھ نہیں کر پا رہی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سندھ تو ہمارے پاس چھوڑ دو سندھ میں آپ نے کس کے ساتھ کرا دیا جناب ایمکی ایم کے ساتھ اب مجھے بتائیں عدیل بھائی آپ ذرا بتا دیجئے گا آپ کو کیا لگتے ہیں سندھ میں نون لیک کا کتنا ووڈ بینک ہوگا ان کمپیریزن ویڈ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی وہاں پہ ہے اب وہ پوزیشن میں آ چکے وہ دکار چکے کہ ہمارا اپنا ووڈ بینک وہاں پہ بن چکا ہے جیو آئی کا بھی ہے جماعت سلامی کا بھی ہے ایم کیو ایم کا بھی ہے پی ملین کا ووڈ بینک وہاں پہ کیا ہے نہیں ہے نا نہیں ہے تو ان کو کیا پڑی جناب وہاں پہ جا کے سندھ میں ان کے ساتھ سیو ٹی جسمنٹ کی اوپر وہاں پہ مل کے الیکشن لڑیں گے تو جناب سب سے بڑی بات ہی ہے کہ جن کو نکالا جا رہا ہے ایک پورا نظام بنایا جا رہا ہے اس نظام کو بنانے میں کسی کا حادہ ویسے تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے جناب میں کیوں کروں اب ایم کیو ایم والے کیوں ادھر آگئے لاہور آکے اور لاہور آکے وہ کہیں جناب ہم مل کے الیکشن لڑیں گے وہاں پہ تو ایم کیو ایم بہت سٹرانگ ہے اگر وہ کم بیک کرتی ہے تو بہت سٹرانگلی کر سکتی ہے اب بات آپ نے کیا کیپی کے اور بلوچستان کی کیا کیپی کے اور بلوچستان کی بات ہم کریں گے مجھے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ہم بات کریں جناب آٹھ فوری ویڈی کو الیکشن ہو رہا ہے پیمر نے یہ بات بھی کر دی کہ جناب اس میں کوئی آپ نے تشویش کی لیہر کی کوئی مزید اضافے آپ نے نہیں کرتے جی الیکشن ہوگا آٹھ فوری کی ہوگا مجھے زیادی بھائی یہ ذرہ بتا دیجئے گا کہ آٹھ فوری کو جب الیکشن ہوگا تو پچھلے جماعت جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیا اس جماعت کا کوئی ایک پوٹر باہر نہیں نکل پا رہا ہے آپ نے سارے تانوں میں جناب لوکل لیڈرشپ پکڑی جا رہی ہے اسد کیسر صاحب جو کہ سابق سپیکر اسمبلی انیشن اسمبلی کی سپیکر ہے جو کہ وہ آج جیل میں مولانا صاحب کے ساتھ ملقات کرنے کے بعد اب مجھے بتا دے اس وقت کتنے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ باہر ہے نہیں ہے سارے جیلوں میں یا مفرور ہے یا آپ نے اس کو پارٹی سے زبردستی نکلوایا دوسرے میں آپ نے ڈال دیا ہے اب کی پی کے میں تقریباً اس وقت ایٹی پرسنٹ جو ووڈ بینگ ہے وہ اس جماعت کا ہے جس کو بین کر دیا گیا ہے بین کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا آپ نہیں جانے دے رہے ہیں نا اب اس پوری سینریو میں جب ایک اچھا خاصا ووڈ بینگ جو پارٹی رکھتی ہے آپ نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا وہاں پہ آپ الیکشنز کیسے کروائیں گے اگر الیکشن ہوں گی بھی تو وہ جو رسپونس آئے گا جو سائلنٹ ووٹر ہے میں اس سائلنٹ ووٹر کی بات کروں اندیل بھائی وہ سائلنٹ ووٹر کیا کرے گا آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آگیا لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ نون لکھ کے ووٹس وہاں پہ نہیں اس طرح سے سندھ میں جو ہے ووٹ پیپلز پارٹی کیا اور پنجام میں نہیں ہے تو کیا یہ ساری جماعتیں صرف علاقائی حدود تک رہ جائیں گی کیا ہماری کوئی نیشنل پارٹی نہیں ہے کہ اگر سارے صوبوں میں الیکشن کیے جائے اور ان کو ووٹ مل سکے اس حوالے سے بھی تھوڑا کلیر کریں عدیل صاحب آپ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ نے اس طرح کا سوال پوچھے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے پھر لوگ کہیں گے سوشلیزم کی بات بھائی پاکستان میں اسمہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ون پارٹی سسٹم نہیں ہے آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جو یہاں پہ انجینیرڈ پریکٹس کی گئی میں لفظ استبال کروں انجینیرڈ پریکٹس کی گئی اگر ون پارٹی سسٹم نہیں ہے تو پھر جب سسٹم کرپٹ ہوتا ہے کرپشن ہوتی ہے ملک ترقی نہیں کرتا تو پھر ایک پارٹی کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں وہ آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا جواب دیں میں پہلے میری اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس وقت سسٹم بیسیکلی سسٹم ہے کہ آپ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں اتا وقت نہیں ہے کہ اس پر ایک لیکچر دیا جائے لیکن میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرو اپنے ویئرز کو کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ ون پارٹی سسٹم نہیں ہے بھائی یہاں پہ تین سو سے زائد جماعتیں ریجسٹر نے پاکستان یہ چائنا جیسا ون پارٹی سسٹم نہیں ہے آپ کے انسٹیٹوشنز بلکل ان کو لگام ہی نہیں ہے کوئی ان کو پکڑ ہی نہیں رہا ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ جب آپ کا ون پارٹی سسٹم نہیں ہے تو یہاں پہ ٹو پارٹی سسٹم تھا اس کو بریچ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی محنت اور پاپولارٹی کی وجہ سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا میں لفظ بڑا تول کے بول رہا ہوں پروجیکٹ کیا گیا تو ان کو سپورٹ کیا گیا سارے اس پر بڑے متفق تھے سیاسی غیر سیاسی سارے لوگ متفق تھے لیکن پھر وہاں پہ جا کے کچھ ایسی ٹیکنیکل یا کچھ ایسی آنایت کی بنیاد پہ چیزیں توکات پہ پورے نہیں ہوتے وہ پارٹی وہ ایک تھریٹ بن گیا سسٹم کے لیے اب آپ آئیے اس سے کہ ایک پارٹی کیسے کرپٹ سسٹم دیکھیں سسٹم کرپٹ ہوتا ہے پارٹی کرپٹ نہیں ہوتی سسٹم وہی بات ہے نا کہ بڑا پارٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سسٹم کو چلا رہے نا آپ اس سسٹم کی کرپشن کی بات سو اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پہ پہلے ٹو پارٹی سسٹم تھا اس میجر اس ٹو پارٹی سسٹم کو بریچ یا اس کو توڑنے کے لیے تھرڈ پارٹی کو انٹر کروایا کیا اور جب وہ اتنی تھریٹ بن گئی تو آج دوبارہ انہی ٹو پارٹی سسٹم میں سے ایک جماعت کو چوز کر لیا گیا سو قطعا کسی بھی صورت میں یہ ہرانی کی بات نہیں ہے صرف ایک ہرانی کی بات اور وہ یہ ہے کہ اصل مزہ کیا ہے اصل سوال کیا ہے کہ آپ already established بیانیے کو کیسے بریچ کرو گے وہ جو narrative ایک ایک عام بندے نے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ expressions دیکھ رہی ہیں نا لوگوں کی وہ آپ کیسے بریچ کرو گے میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں آپ کیسے توڑو گے کیسے ووٹ ڈلواؤ گے کیسے کیا کرو گے this is very important اچھا اس میں میں توڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اسمہ جو ہے جس طرح کی حدیر بھائی نہیں بات کی بہت انہوں نے بہت عالی جواب دیا ہے اس میں ایک چیز ایڈ میں ضرور کروں گا جو آپ نے بات کی کہ جناب کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کا پورے پاکستان میں بول بالا ہو اور پورے پاکستان میں یا ساتھ اور پہ ووٹ حاصل کرے نہیں ہے جناب وہ جس طرح کی حدیر بھائی نہیں پوری ہسٹری آپ کو بتا دی ون پارٹی صرف نہیں ہے اچھا اب آپ اگر دیکھ لیں پاکستان میں پیپلز پارٹی سندھ میں پنجاب میں نون لیگ اور اب چوٹی موٹی پارٹی ریجنل پارٹیز ہو گئی پاکستان طریقہ انصاف اب آگئی تو انہوں نے سندھ میں اپوزیشن حاصل کر لی پنجاب میں گورنمنٹ بنا دی اب بلوچستان میں جو ہے وہ انہوں نے مولود حکومت بنا دی کیپی کیم ہے اس کے اپنی گورنمنٹ ہے لیکن جب آپ کے پاس پارٹیز ہیں ٹھیک ہے ریجنل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ آپ کو کہہ دیا کہ جناب فلاہ ریجنل میں ہم اس پارٹی پر بروسہ ہے پاکستان کی عوام نے متخب کرانا تھا کراچی کے عوام نے بتا دی جناب یہاں پہ آپ کے جماعت اسلامی کی کتنی ووٹی پڑی نظام کرپٹے نا عدیل صاحب نے کیا بات کی پارٹیز کرپ نہیں ہیں نظام کا مسئلہ ہے آپ کی جوڈیشیل بیٹی تھی آپ کا پورا سسٹم بیٹا تا کیا ہوا وہاں پہ پنجاب میں آپ کو بتا دی کس کے پاس کتنی سٹی تھی وزریالہ کس کا بنا پورا نظام آپ کے پاس ہے آپ سینڈ میں دیکھ رہے ہیں ووٹ بینک کس کا زیادہ ہوتا ہے ووٹیں کتنی زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کی اور بن کون جاتے ہیں نظام آپ کو بتاتا ہے جناب ہم نے بنانا کس کو ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ کس کے پاس کتنی پاپولیریٹی ہے کس کے پاس کس ریجن سے ووٹ ہے آپ یہ بتائیں نظام جو لے کے آنے والے ہیں جو بنانے والے ہیں وہ کس کو لے کے آتے ہیں بنانے والے کو بھی آپ لارے ہیں سامنے لیکن ظاہری سی بات ہے یہ سسٹم کی آپ بار بار بات کریں لیکن جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اتنے مچور ہیں آخر وہ ایک سیاسی جماعت کے رہنم ہے کیا وہ ملک کی صورتحال کو دیکھتے وہ اپنے فیصلے کرنے کا حق نہیں رکھتے اگر آپ کا لیڈر سیاسی لیڈر ملک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اسے پھر سیاست میں نہیں آنا چاہیے آپ سیاستدانوں کو بلکل پاک دامن تو نہیں کہہ سکتے وہ انوالو ہیں اس سسٹم کو خراب کرنے میں ان کا بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے اس جواب کو میں نہیں دے سکتا یہ نہ ہم چلا پائیں گے نہ آپ سن پائیں گے نہ مجھے بولنی دے گی تو اس سے بہتر ہے کس کو آگے چلیں آگے چلیں چلیں لوگوں کے ووٹ کا حق تو آپ نہیں چھین سکتے الیکشن ہوگا آٹھ فروری کو ووٹر باہر آئے گا اس کی جو رائے ہیں اس کا احترام کیا جائے گا تحریک انصاف کیا بات کریں اسی طرح استحقام پارٹی بھی آپ میدان میں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قدر وہ ووٹ کو ڈیمج کر سکتی ہے مسلم نے ایک نون کے ووٹ کو اور تحریک انصاف کی ووٹ کو پنجاب کی حد تک اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے چلیں جی اسی پہ بات کر لیں آپ کازور اس پہ ہے کہ ایک ووٹر کی اپنی رائے پہلے تو میں نے آپ کو یہی جواب دیا میں اس کو دوبارہ اسی جواب کو آپ کے سامنے رہا ہوں آپ نے میڈیا کے اندر یہ پڑا ہے کلٹیویشن تھیوری کیا ہوتی ہے کہ عدیل صاحب اگر ہم ووٹر کی رائے کو ہم نہیں کریں ہم اتنا وہ کر رہے ہیں کہ شاید ووٹر کا ووٹ جائے بلکل ضائع ہو جائے گا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نہیں بلکل ضائع نہیں ہوگا to cultivate the ideas to cultivate the ideas basically frame کیا جا رہا ہے اس وقت پہلے آپ کی پاکستان تحریک انصاف کو frame کیا گیا جو ماننے والی بات ہے انہوں نے اپنا اروج دیکھ لیا آج وہ سیاسی طور پر زوال کشکار ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کل سورج دوبارہ نہیں نکلے گا یہ بنایا تو تحریک انصاف نے ملک کے لیے اچھا کام نہیں کیا شاید اس لیے ان کو پیچھے کیا گیا یہ زمنی سوالات آپ کے زمنی سوالات ہیں یہ بالکل ایم سی کیوز کی طرح ہم چلے جائیں گے ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ یا اس میں سے 50 60 مارکس آ جائیں گے میں اس کے بنیادی بات کر رہا ہوں کہ two frame آپ ووٹر کی بات کر رہی ہیں میں اگین میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ basically آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں یہ اخبارات کوئی دیکھ رہا ہے یہ جو social media basically یہ narrate کرتا ہے یہ frame کرتا ہے یہ nourish یہ آپ کو ایک narrative دیتا ہے ایک بندے کو ابھی آپ دیکھئے نا استحقام party کی آپ نے بات کیے اس میں علیم صاحب کو آپ دیکھ لیجئے علیم صاحب کا ماضی بھی آپ کے سامنے ٹھیک علیم خان صاحب کا ماضی بھی آپ کے سامنے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم proactive ہیں likewise جیسا کہ پہلے پچھلے elections میں پروگرام دیا جماعت نے اسی طرح وہ بھی ایک پروگرام دے رہے ہیں کہ جی ہم پچاس ہزار روپیات ایک salary کر لیں گے کام بندے کی ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے ایک سیاسی علانہ تھے پھر آپ جنگی ترین صاحب کا دیکھئے no doubt کہ جنگی ترین صاحب کی جو political حوالے سے شخصی ہے تو شاید بہت بلند نہ ہو قداور نہ ہو لیکن business point of view سے he is an asset for Pakistan ٹھیک ہے جی کیسے utilize کیا جا سکتا تھا کیوں نہیں ہوا کیا مسئلہ تھا وہ ایک الادہ بیس برحال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ استحقام party کو شاید ساروں کو تو نہیں لیکن پنجاب کے اندر استحقام party اور پاکستان مسلمی نون seat adjustment پہ آئیں گے جب وہ seat adjustment پہ آئیں گے تو یہ ایک ایسی ہوا بنائی جاری ہے جیسے پورے پاکستان کے سن میں بھی اگر نون لیگ نہیں آتی سب کو پتہ نہیں آئے گی تو پھر مخلود سسٹم آتا آپ کا ٹھیک ہے جی جماعتیں adjust کرتے ہیں journalist میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس بیانیے کو جو already develop ہو گیا کیا اس سے زیادہ ٹھوس اور موثر بیانیاں دے سکتے ہیں کیا نواز شریف صاحب جب پاکستان تشریف لائے اور ہم اسی جگہ پہ ان کی جب transition کر رہے تھے تو ہم wait کر رہے تھے کہ جی وہ لاہور سے وہ کیا بیانیاں دیں گے لیکن انہوں نے افو درگزر والا بیانیاں دیا اور اس کی بیس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم مفامتی بنیادوں کے اوپر چلیں گے تو پھر آئیے مفامت کیجئے سیاسی مفامت میں سب کو جو اندر باہر ہیں جو باہر ہیں ان کو اندر نہ کیجئے جو اندر ہیں ان کو باہر کیجئے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ power politics کے اندر bracket bracket کیا جا رہا ہے چند لوگوں کو ٹھیک ہے جی چند لوگوں کو نہیں چند جماعتوں کو شخصیات کو نہیں چند جماعتوں کو چاہیے جو ملک کے لیے بہتر ہے بس وہی سامنے آنا چاہیے تحریک انصاف کی کیا آپ position دیکھتے ہیں election میں کیا دوبارہ come back کر سکیں گے کیا election سے پہلے عمران خان کو جو ہے وہ release مل سکے گا relief ہوگا کیا وہ election لڑ سکیں گے لیکن ان سب سوالات کا جواب لیں گے ایک چھوٹی سی break کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے rose special welcome back after the break break پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہی تھے کہ کیا تحریک انصاف کے جو leader ہیں ان کو election سے پہلے کچھ release ملے گا وہ election خود بھی لڑ سکیں گے یا صرف jail سے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ election کیسا ان کی جماعت لڑی ہے جانے سے پہلے عبید کی طرف میں نے یہ سوال کیا تھا تو عبید آپ سے یہ جواب لیتے کہ کیا مستقبی نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا 8 فروری کے election میں اچھا بہت بہت شکریہ اب بات کریں گے ایک تو جس پارٹی کا آپ نے نام دیا اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ بات کریں گے سب سے پہلے ووٹر کے بارے میں اچھا ووٹر کا آپ نے جو discussion چل رہی تھی اس سے پہلے کہ جناب ووٹر جو ہے ووٹر کا ووٹ ضائع ہو گیا نہیں ہوگا تو میں توڑا صاحب کے سامنے تفصیل لگ دوں ابھی توڑے دن پہلے حمید میر صاحب نے ایک ولوگ بنایا کہ جناب چودی شجاہ صاحب نے یہ اس بات کا اطراف کر لیے کہ دوزار آٹھ کا election جو ہے وہ بھی آپ کا جو ہے پہلے سے planted تھا اس کے بعد دوزار تیرہ کا election تو ویسے ایک ڈرامت کہ جناب آپ کا جو election ہے پہلے سے fix ہوئا پڑا ہے دوزار اٹارہ کا بھی یہی تھا اب دوزار چوبیس کا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں کہ جناب اس میں جو ووٹر کا ووٹ ہے کیا وہ ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا سمپل سی بات یہ ہے کہ جناب کیا بحسیت پاکستانی ہم اس بات میں کوئی شک باقی رہ گیا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے وہ اس بندے تک پہنچ جائے گا اس سے ہمارا وہ بندہ منتخب ہو جائے گا عدیل صرف ہاں یا نا ہمیں جواب دیجئے پھر میں اپنی بات آگے بڑھا دیتا ہوں کچھ شک و شبات تو ہے شک و شبات ہے ٹھیک ہے کتنے پرسنٹیج کا یہ بھی پوچھیں چلیں آپ بتا دیں کتنے پرسنٹ آپ اگر آج ووٹ دے دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے فیصد آپ کا ووٹ جس بندے کو آپ دیں گے اس سے کون جائے گا ہم تین لوگ ووٹ دیتے ہیں تو اس میں سے کون سا ووٹ اس بندے تک جا سکتا ہے عدیل صاحب آپ بتا دیں فیفٹی ففٹی فیفٹی ففٹی ٹھیک ہے مارجن دے دیتے ہیں اب بات آپ نے کہا ووٹر کا ووٹ کبھی بھی پاکستان میں اب ایک تو دنیا میں اس پہ بہت زیادہ چیز سل رہی ہے جو الیکٹوری پروسس ہے وہ اتنا فری اینڈ فیئر ہوتا نہیں ہے بہت سے کم ممالک میں ایسا ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیکٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ وہ فیئر ہو جاتا ہے آپ ٹرمپ اور بائیڈن کے الیکشنز کو بھی لے لیں اس پہ بھی تنازہ کڑا ہوا تھا اب پاکستان میں بات آتی ہے ہم بات یہ نہیں کر رہے ہیں ہر الیکشن پروسس میں ہر ایک ملک میں یہ الیکشن پروسس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ پورے الیکشن کے پروسس کو ون سائیڈڈ نہیں کر سکتے آپ کسی حد تک اس میں کر سکتے ہیں لیٹ سے آپ بتائیں کہ ایک جناب بندہ ہے وہ ساٹھ پہ پہنچ گیا تو اس کو ستر پہ پہنچا دیں ایک بندہ جو ہے وہ تیس پہ پچیس پہ پہنچا دیں آپ اس کو چالیس پہ پہنچا دیں یہ ون سائیڈ الیکشن اس پہ عوام سب سے زیادہ شور مچاتی ہے بات اس پہ کی جا رہی تھی اب آپ نے جس پارٹی کا ذکر کی کہ جناب اس پارٹی کا آگے آنے والے انتخابات میں جناب ان کو کیا اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی تو اب تک جو آپ کے پاس بینات آگئے ہیں آپ کے پاس ریپورٹ آگئے ہیں اب تک تو ان کو میرے خواہد میں کوئی اجازت نہیں ہے اب تک کی جو ریپورٹس ہیں کیونکہ اب کچھ عرصہ پہلے یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے جناب ان کے ایک سینئر لیڈر جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کے لوگل کرکنان پر پابندی کمپلیٹ لی ہے اور اب جس پارٹی کے بات کر رہے ہیں اس پارٹی کے مقبول لیڈر کی بات کر رہے ہیں وہ گرفتار ہیں اور ممکنوں طور پہ اب تک کے ذرائع کے مطابق اس کی رہائی کی کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے بنات بھی نہیں ہے ٹھیک ہوگی عدیل بشیر صاحب اے جے کے اور جی بی میں بھی نئی جماعتیں آ رہی ہیں وہ کس طرح سے ریسپونس ان کا سامنے آئے گا کیا لوگ نئی جماعتوں پہ اعتماد کر سکیں گے دیکھیں دس اس ویری ریلیونٹ کوسٹن میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ پاکستان کو اور پھر جے کے جی بی کی طرف بھی ظاہرہ جائیں دیکھیں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی جس طرح پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سیاسی مستقبل واضح نہیں ہے اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت وزراء کو بھی پورٹفولیو ملے انہوں نے بھی اڑان برنا شروع کر دیئے میری جو تازہ ترین اطلاع ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کلکولیٹڈ میرے پاس سوکر فگرز ہیں وہ ہے کہ آپ جانتے ہیں راجہ فاروق ایدر صاحب کو ان کو ایسی پارٹی میں پذیرائی نہیں ہے مسلم لیگنون میں چونکہ انہوں نے پارٹی کا اگر سیاسی طور پر میں کہوں کہ دیوالیہ اس سطح پر اس کو پہنچا دیا تو کم نہیں تو انہوں نے ارادہ کر لی ہے کہ وہ دوسری نئی پارٹی میں جا رہے ہیں جو وہاں پہ سوکارٹ جا رہے ہیں ریاست نے ایک ایکٹیویٹی کر رہی ایک جماعت کی تیاری کر رہی آگے الیکشنز جب بھی وہاں پہ ہوتے ہیں پھر اسی طرح ڈاکٹر نجیب نکی کا بھی نام ہے وہ بھی جا رہے ہیں مشتاق مناز صاحب جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں قیوم نیازی صاحب وہ جا رہے ہیں فاروق ایدر کا ذکر کر لیا اسی طرح اور بھی دیگر منسٹر سے ہیں اور سپیشلی اس وقت جو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جیسے یہاں پہ ایک سٹینڈ آ رہا ہے وہاں سے بھی لوگ پیپلز پارٹی سے خائف ہو کے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کچھ خاص جگہوں پہ جیسے فیصل راتھور صاحب جو ہیں وہ بھی ایک نئی جبات میں جانے کی اڑان بھر رہے ہیں تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دن میں جو اثرات پاکستان کی سیاست ہے اس کے لا ملا طور پر ازاد کشمیر میں وہی ہوا والی بات ہے فرمین کی صورت میں سامنے آئیں گے لیکن یہ جو جماعت ہے یہ سردار یاکوب لطیف اکبر یہ سارے لوگ جو ایک نئی جماعت میں چونکہ پاور پالٹکس ہیں سارے وہاں پہ تو یہ جو ابھی اجلاس ہوا ہے نون لیگ کا شاورتی اجلاس جو ہوا ہے منشور کمیٹی کا اس میں بھی بڑی نواز شریف صاحب نے شاہ غلام قادر صاحب صاحب بھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پارٹی کا حال بنا دیا کشمیر کا مسئلہ کہاں تھا آپ لوگ انہیں وہ ریز ہی نہیں کیا آپ لوگ آپ اس میں لڑتے پر گئے تو وہاں پہ اس طرح ایک نئی پارٹی کو تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں یہ سارے جتنے لوگ ہیں اس ملے جلے اور بھی لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں اس وقت تک انہوں نے آتھ کھڑے کر دیا انہوں نے کہا یعنی عدیل صاحب پرانے چہرے نئے لیبل کے ساتھ آئیں گے جو کہ پاکستان کا ایک قانون مجھے لگتا ہے کہ نئی جماعت میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں پھر تبدیلی کیسے آئے گی تبدیلی کا نارہ ایک جماعت نے بھی لگایا تھا لیکن تبدیلی تو آئی نہیں ملکی میشیت کے حوالے سے سب بہت پریشان ہے مہنگائی اتنے عروج پہ ہے ساتھ الیکشن بھی آنے والے لوگوں کو امید ہے شاید الیکشن سے پہلے یہ ایک وقتی جو ہے وہ مہنگائی کا تناسب کم کریں گے ووٹ کی حد تک اور پھر اس کے بعد ریز ہوگی مہنگائی اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ کیا سرائیاں درست ہیں یہ بلکل درست ہیں ایک تو یہ کیا سرائیاں جو آپ بات کریں نگران حکومت کے کام نہیں ہے کہ وہ ریلیو دیں اور الیکشن سے پہلے ایک سینریو بنا دے تاکہ ایک جماعت کے لئے وہ پہلے سے پلیٹ فارم بنا دے نگران حکومت تھوڑا تھوڑا پیٹرول کی قیمت کم کر کے لوگوں کو جینے کی امید دے رہی ہے اچھا پیٹرول کی قیمت جتنے وہ کم ہو رہی ہیں وہ تنہیں عالمی منڈی میں بھی کم ہو رہی ہے شاید کہ نا آپ اس کے ساتھ اگر کم پیئر کریں تو اس کے تناسب سے وہ شاید کم کریں ادروائز ان کا ایک منڈیٹ ہے نہیں اب اس بھی زیادہ بات ہم نہیں کر سکتے لیکن جان تک آپ نے معیشت کی بات کی ہاں اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آپ اس کو سیٹسفیکٹری نہیں کہہ سکتے آنے والے دنوں میں ہم نے کچھ آئی ایم ایف کے لونز پی بے کریں جو اکسات آ رہی ہیں اس کی بات اگر کی جائے تو پاکستان کی معیشت اس وقت دوبارہ اس ڈیفارٹ والی سٹیٹ کی طرف جا رہی ہے اب بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آئندہ آنے والی جو فیڈل سٹٹپ ہے کیا وہ سٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی کم پان سال کے ایک ٹینیور ملے وہ پان سال کے ٹینیور پورا کریں اور اس میں وہ اپنے پالیسیز پہ کام کریں تاکہ پاکستان میں معیشت آگے بڑھ سکے لیکن اس کے تین چار چیزیں اب یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں ٹیوریزم کی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو نہ صرف آپ کے الیکشن کے اس مرحلی کو بھی اس پہ اثر رکھ سکتی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ملک میں فورن ڈریک انویسمنٹ ہیں آپ کے جو معیشت کے باقی جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے تو آل این آل اگر پاکستان میں آٹھ فوری کو الیکشن ہو جائے اور عوام کے نمائندے آ جائیں جس بھی پارٹیز سے ہو چاہے وہ ایک محلود حکومت بن جائے وہ کسی پارٹی کی بن جائے وہ ریجنل پارٹیز کی صبحوں میں بن جائے لیکن اس کا امپیکٹ آپ کی نیشنل ایکانومی پہ بڑا زبردست ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ کو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز دیکھ رہے ہیں اور پرسو ایک بات بھی چڑی تھی کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں چائنہ اور تائیوان کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ عدیل صاحب اس پہ میرے خیال میں اس کا انٹرنیشنل بیڈ بھی وہ اس کو بھی کور کر رہے ہیں فورن آفیس کو تو وہ بہتر اس پہ بتائیں گے لیکن چائنہ اور تائیوان کا مسئلہ جیسی سٹارٹ ہوگا اس میں پاکستان کے آنے والا جو بھی سٹ اپ ہوگا اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ پاکستان کا کیا سٹینس ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ کیونکہ ہمارا چائنہ کے ساتھ سی پیک اور اس کے اوپر ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ سائن ہو چکا ہے تو جو بھی معاملہ ہوں ہم نے چائنہ کے سائٹ پہ ہوں گے تو اس میں جو ویسٹن کنٹیز کی طرف سے ایک ریسپونس آئے گا وہ بڑا سٹرک ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو آئی ایم ایف کے جو ڈیلز ہیں آئی ایم ایف کے جو باقیاء لونز ہیں یا باقیاء ممالک صاحب کو جو امداد ملنی ہے یا ایڈ ملنی یا جوری لیکسیشن ریلیف جو بھی آپ اس کو کہہ دیں وہ بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے تین سال پاکستان کیلئے معیشت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں اندرونی معیشت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کو باہر سے امداد آ رہی ہے باہر سے ریلیف مل رہا ہے جو بھی چیزیں وہ ویسٹن کنٹیز کی سائٹس ہے اور وہاں سے آپ کو ایک بہت تگڑا ریسپونس آنے والا ہے کیونکہ جو تیوان اور اس کے چیزیں چل رہی ہیں آگے سے آپ کے ازرائیل اور فلسطین کا مسئل چل رہا ہے اور دوسرے آپ کے اندر اندرونی معاملات بھی خراب ہیں تو آنے والے 300 جو بھی گورنمنٹ آئے گی اب یہ لوگ یہ بات بھول رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں فلا پارٹی آئے گی فلا پارٹی آئے گی پارٹی جو بھی آئے گی گورنمنٹ میں بہت ٹاف ٹائم ملے گا اس کو اندرونی تو ملی رہا ہے لیکن انٹرنیشنل سطح پر اس کو ایک بہت ٹاف ٹائم ملنے والا ہے ملکل ایسے یہ عدیل صاحب جس تو عبید نے بات کی کہ دنیا اس وقت عالمی جنگ کا بھی ایک نقشہ ہمارے سامنے اور ملکی صورتحال بھی ہمارے سامنے پھر انہوں نے کہا کہ ہر اگر حکومت پانچ سال مکمل کر لے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی حکومت آئی نہیں جس نے پانچ سال جمہوری حکومت نے جو ہے وہ مکمل کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جو بیانیاں بناتے ہیں اور جو ان پارٹیز کو بناتے ہیں کیا وہ اتنی سپیس دیں گے جو بھی جماعت آئے گی یا پھر ہمیں وہی خدشہ رہے گا دھنے ہوں گے جلسے ہوں گے حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا یا صورتحال کچھ بہتر ہوگی کیا وہ ماضی سے کچھ سبق سیکھیں گے سیاسی جماعتیں بھی اور دوسرے لوگ بھی لیٹس بھی تنک پوزیٹیف ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا لیٹس بھی تنک پوزیٹیف اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے سیاسی لوگ کو بھی غیر سیاسی لوگ کو بھی چاہے وہ پولٹیکل سطح پہ ہیں یا چاہے ہم مارشاللہ کی صورت پہ ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے اب جو چیز جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ اکنومک پیسس کے اوپر جو ہے پاکستان کھان سٹینٹ کرے گا دیکھئے کچھ فیصلے جو ہیں ریاستی بنیادوں پر ہوتے ہیں ریاستی بنیادوں پر ان فیصلوں کو یا ان پروجیکٹس کو لے کے چلا جاتا ہے فور ایکزامپل میں سی پیک کی یہ جو میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا سی پیک جو ہے وہ ایک ریاستی فیصلہ ہے اس میں نہ پاکستان تحریک انصاف نہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور نہ ہی اس میں کوئی ادارہ کوئی انصاف یہ سارا یہ چیزیں سب سائٹ پہ ہوگے صرف اس میں جنڈا ہوتا ہے پاکستان ہے سی پیک بنے گا یہ چونکہ آپ کا اس میں انٹریسٹ نہ صرف پاکستان کے انٹریسٹ اس میں ریجنل انٹریسٹ بھی نہیں انٹریسٹ انٹریسٹ ہے سلک روڈ کو آپ دیکھ لیں سو یہ سیاق سباق کے ساتھ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جماعتیں جو بھی ہوں گی جو بھی جماعت مخلوق میں آتی ہے یا میجارٹی کے ساتھ آتی ہے جو بھی شخصیات پورٹفولیوز لیتے ہیں ان کا پرائم جو ابجیکٹف ہے وہ ریاستی بنیادوں پر ان پروجیکٹس کو لنگر آن نہیں کرنا بلکہ ان کو ختم کرنا کمپلیٹ کرنا ایک تو یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو اس بنیاد کیوں پر چلتے ہیں اگر آپ کو تین مینے کے پروجیکٹ پر ریزلٹ نظر نہیں ہے تو آپ کے پورٹفولیوز کو چینج کر دیا جاتا ہے یا کروا دیا جاتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ کو مزید تین دن میں نظر تو پھر یہ چیزیں جمع ہوتی 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 وہی سوال پیدا ہوتا ہے جو آج آپ بیٹھ کے دوہزار تیس میں ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ جی ماضی میں بھی اس طرح نہیں ہو تو آئی ٹھنک بی پرو ایکٹیو بی پوزیٹیو جتنا ماضی میں ہم سے ہوا جو ہو گیا اب آئیے دوہزار چوبیس میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان نے بڑی مشکل سے بنا ہے پاکستان اب تکاریر لوگ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ کدابیں پڑھیں ہران ہم تو کدابوں سے دور ہیں ہران ہو جاتا ہے بندہ کیا کیا نہیں لیکن آج آج جس چیز کی ضرورت ہے یہ جتنے بھی پولٹیکل نان پولٹیکل لوگ ہیں کٹھے بیٹھئے بیٹھ کے اس ملک کو دیکھئے ہو اور فوکس کیجئے کہ آپ کا سٹریٹیجک ایمپورٹنس جو آپ ہے وہ کتنے حد تک آپ کے لیے ایک لیوریچ ہے باقی ممالک کے سامنے آج دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے فلسطینی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ مظلوم اقوام جو انڈیا کی وجہ سے جو آپ کی ہوسٹائل ایجنسیز کی وجہ سے ڈپرائیو ہو چکی ہیں ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں آئیے بیٹھئے ان کی طرف آپ دیکھئے اب ان پالیسیز کو تو آپ کیریان کر لیتے ہیں لیکن یہ تین مہینے چھ مہینے سالیں لگنے دے رہے ہوتے دو سالیں لگنے ہوتے ہیں سو ہمیں ایک پوزیشن پر جانا پڑے گا ایک سٹینٹ ہمیں میں یہ سمجھ دور رکھنا پڑے گا آپ نے درست کہا کہ ہم دوسرے ممالک کی بھی نظر ہماری طرف ہے لیکن وہی بات ہے جب اندرونی معاملات اتنے قراب ہیں تو ہم دوسرے ممالک کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں جس طرح تحریک انصاف کے لیڈر کہا کرتے تھے کہ یہ مافیاز مجھے کام کرنے نہیں دیتے فار اگزیمپل اگر کوئی بھی جماعت آ جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ان مافیاز نے ہمجھے کام کرنے نے دیا اس ملک کا نوجوان تو سب سے در مسائل کا شکار ہے اس ملک کے جوان کے لیے کیا پلانز ہیں اور کیا وہ اپنی زندگی یہاں بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے یا پھر وہ دوسرے ممالک میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بزنس مین کافی ینگ کمیونٹی جو ہے وہ ملک کے حالات سے تنگ ہو کر باہر کی طرف روح کرتی ہے اچھا پہلے دعب نے یہ جو عدیل بھائی نے یہاں پہ ایک امید کی ایک کرن عوام کو دکھا دی اور ہم یہاں پہ بڑا نگٹیو بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ جناب یہ ہوگا اور وہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اب توڑا سا اپنی ویورز کو کچھ امیدیں دکھا سکتے ہیں اور جو وہ امیدیں ہیں جو ریالیٹی میں بدل سکتے ہیں میں آپ کو توڑا سا ایک تصویر کینچنے کی کوشش کروں گا پوری دنیا کی آبادی اس وقت ہے تقریباً کم ہو بیش آٹھ عرب اور اس میں سے ایشیا کی آبادی ساڑھے چار عرب سے کم ہو بیش زیادہ یا کم یہ پلس مائنس ہے اس میں سے اگر ہم صرف ساؤت ایشیا کو لے لیں اب یہ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ساؤت ایشیا کی آبادی جس میں سے صرف کچھ ممالے کو لیتے ہیں اس میں افغانستان بنگلہ دیش چائنہ پاکستان اور انڈیا یہ قریباً پوری دنیا کی آدھی آبادی یعنی چار عرب کے آس پاس کی ہے اب اگر آپ دیکھ لیں کہ میں اگر کہوں کہ تقریباً دنیا جو ہے وہ اس ساؤت ایشیا میں اگزسٹ کر رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اب راو میٹیریلز پہ آ جاتے ہیں تو تمام راو میٹیریلز موسیلی آپ کے اس خطے میں پائے جاتے ہیں لیبر اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ ہے لیبر فورس آپ کی یہاں پہ ہے اب ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اس خطے میں دو بہت بڑے پاورز ہیں ایک چائنہ ہے اور ایک انڈیا ہے اور ان دونوں پاورز کو ایک آپ اگر کہہ سکتے ہیں کنیکٹیویٹی چاہیے اور چائنہ جیسا ملک جو آگے رائزنگ پاور ہے وہ تمام ریجن سے کنیکٹیویٹی کے لیے اس کو کس کی ضرورت پڑھ رہی ہے پاکستان کی اور اس خطے میں اگر ایک دوسرا جو اگزسٹنگ سپر پاور ہے وہ اس خطے میں انفلوینس رکھنی کے لیے اس کو سب سے جو ایک موضوع ملک نظر آ رہا ہے وہ پاکستان ہے یعنی پاکستان ایک سونگ سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے کہ جس کے پڑھ رہے میں پاکستان جائے گا وہ جو پاور ہے اس کا پلڑا باری ہو جائے گا تو یہ تو ہماری اہمیت ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں عدیل صاحب اب اس میں اگر پاکستان اپنے اس سٹریٹیجک لوکیشن پہ ذرا غور کرے کہ ہمارے جو آپ نے لو چوانوں کی بات کی پورے دنیا کی آنے والی ٹریڈ آپ اگر میرے خانے میں بہت سے لوگ اس میں پڑھے لکھیں اور یہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جو انہوں نے اپنا انڈو میڈلیس اکنومک کریڈور اپنا یورپ کے ساتھ کول دیا ہے تو وہ کاؤنٹر کر رہا ہے ان چائنا کے بی آئی پروجیکٹ کو چھیک ہو گیا جناب اب ان دونوں کی لڑائی میں سب سے زیادہ اہم کردار پاکستان کا ہے اب پاکستان کی سٹیبلیٹی ان دونوں ممالک کے آگے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے گی اگر پاکستان کی عوام یہ سمجھے وہ تھوڑی سے ہم سٹیٹ فارورڈ رکھیں اس میں کوئی چینجز نہ لکھی آئیں اور تھوڑا سا اندرونی جو ایک ماحول ہے وہ تھوڑا سا بہتر کریں یقین مانے خدا کی قسم میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کی انڈسٹریز آپ کے ملک میں کاروبار کے لیے آئیں گی آپ دوبائی بول جائیں گے آپ جو پوری دنیا میں ویس کنٹیز جو آپ نیو آرک شیئر دیکھ رہے ہیں بول جائیں گے پاکستان وہ بنے گا جہاں سے پوری دنیا کی لیے ٹریڈ جائے گا پاکستان وہ ملک بنے گا جہاں سے آپ پوری دنیا کی نگائیں اس پہ ہوگی یہاں پہ ٹریڈ انڈسٹریز کیا نہیں ہے اس ملک کے پاس اس ملک کے پاس اگر یہاں پہ آپ انڈسٹریز کرتے ہیں تو میڈلیز کے ساتھ سنڈرل ایشر کے ساتھ آپ تیل ریسورس کے لیے سب سے شورٹ راستہ ہے اور سب سے آپ قریبی تعلق کے جہاں پہ انڈسٹریز کے لیے جو آپ کے ریسورسز درکار ہوتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ والی انڈسٹیز آپ یورپ میں نہیں لگا سکتے آپ دیکھ لیں یہ آپ کی یوکرین اور ریشیا وار کے بعد یورپ کا کیا حال ہوا ہے آپ ویس میں نہیں لگا سکتے آپ میڈے جس میں لگائیں گے تو وہاں پہ باقی چیز لیبر فورس کی کے بھی پڑ جائے گی تو آپ اس خطے میں لگائیں گے وہ ساری چیزیں موجود ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک لیڈرشپ مل جائے جو انشاءاللہ امید کی جاری اچھے کی امید کر لینے چاہیے اگر لیڈرشپ مل جائے تو میرے خال میں یہ ساری چیزیں پاکستان کی نوجوان تب کی طرح امید نہیں ہوئے میں اس میں بالکل ایکزیکلی یہ جو آپ نے کہا کہ نوجوان کیا کرے دیکھئے جی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مجھے تو بڑا فیل ہوتا ہے آپ کو بھی بیت فیل ہوتا ہوگا کہ جب ایک نوجوان اس دنیا سے جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے ریزن کیا ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ نوجوان کے اندر لیڈرشپ کالیٹی ہوتی ہے بڑے مشکل سے ہم نے اٹھارہ بیس سال پچیس سال تیس سال ایک نوجوان تیار کیا ہوتا ہے اس پہ گھر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ سوسائیٹی کا برڈن ہوتا ہے بڑی مشکل سے یاد رکھئے کہ جب سسٹم پروپر آپ کو ریسپونس نہ کر رہا ہو تو اس فقط جدوجہود کا ٹائم ہوتا ہے ایکشن پہ سٹریٹیجکلی حکمتیں حکمت عملی کے بنیاد پہ آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے قطعن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں میں محسوس کر سکتا ہوں آپ کو کیا پتا مجھے کتنی پرابلمز ہیں مجھے کیا پتا آپ کو کتنی پرابلمز ہیں لیکن اوورال جو سیمپلنگ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت معاشی اللہ ٹھیک نہیں ہے ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے بھاگیں گے جب ایک لیڈر کے پیچھے وہ آئے انقلاب کی آواز آئی لیڈر نے کہا پچاس لاکھ مقام دیں گے نوکریاں دیں گے اب دوبارہ جو الیکشن میں لیڈر آ رہا ہے وہ ہم نے چار دفعہ عزم آیا ہوا دورانی پارٹیاں بھی عزمائی ہوئی ہیں میری ایک اس پر عبزرویشن میں اگین میں کہتا ہوں کہ کوئی پیسیمزم نہیں ہے کوئی پیسیمزم نہیں ہے اپٹمیسٹک اپروچ ہے لوگوں کو صرف ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کانسلنگ کرنے کی ضرورت ہے ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنے ریلیجن جس ریلیجن سے آپ کا اور میرا تعلق ہے کیوں بھول جاتے ہیں کہ کتنے مسائب دیکھیں فتح مکہ سے پہلے جب مکہ فتح سے کتنے مسائب دیکھیں ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے عدیل صاحب آپ کا تعلیمی نظام جو دنی بھی ہے اور دنیا بھی بھی ہے وہ بالکل زیرو ہے میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں دیکھئے تعلیمی نظام کیسا ہے آپ کی فلان اٹلیٹ کیسی ہے آپ کا فلان نظام کیسا ہے وہ زمنی چیزیں ہیں میں بات کر رہا ہوں کلی خاص کے اوپر کہ آپ کے سسٹم پہ بات کر رہا ہوں سسٹم کی پلر سٹرکچر پہ بات کر رہا ہوں آپ سے جب آپ آتے ہیں اپنے ریلیجن کے دنیا میں کسی بھی آپ سوشلیزم کی جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو دیکھ لیں جو دنیا میں کیپٹلزم لے کے چل رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں جو سیکل ہو رہے ہیں ان کی محنت کو آپ دیکھ لیں آپ کتابیں پڑھئیے نا جی آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ کے اندر کیوں موٹیویشن نہیں آتی ہے آپ کیوں اپنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور پیسیمزم کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی پتنی ملک ٹوب رہا ہے مانا اس بات مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم ڈے بائی ڈے ڈیکریز کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاپ رکھئے امید رکھئے سنتالیس سے آپ کے نوجوان کو یہی جو آپ کا سوال ہے آپ کو بھی یہی ہاپ دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے لئے پچاس ہزار نوکری کر دیں گے ہم آپ کے فلیٹس بنا دیں گے جیسے پیچھے عمران خان صاحب کہہ کے چلے گے نہیں ہوا عدیل صاحب کتابوں سے زیادہ موشتر آپ پر ایفیکٹ ہوتا ہے موشتری طور پر آج اس محن میں رہتے ہیں وہ آپ پر ایفیکٹ کرتا ہے آپ باہر نکلتے ہیں کتابوں سے الگ موشتر آپ مجھے یہ بتائیے تو آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے کیا آپ کو اپنی ذات کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صرف صبح اٹھیں اپنی نماز پڑھیں اپنے کام پر جائیں اٹھ گنٹی ڈیوٹی کریں اس کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دے کہ آپ کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے آپ ایک انسان ہیں اور انسانیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے ہم پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں میں یہاں کیوں کہ جب آپ اپنی مرضی سے اپنا لیڈر نہیں چن سکتے تو آپ جی کیسے سکتے ہیں میں چنہا جا سکتا اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس سے پہلے بات کی پیٹی آئی پی کی بات کی پیٹی آئی پیٹی پارلیمنٹیرنز اور اس سے کامی پارلی احسان پارٹی کی بات کی آپ جب یہ بات کر رہی تھی تو آپ کو لگا کہ ہم نوجوان نسل کو امید دے رہے ہیں آپ نے پرائی منیسر صاحب کی وہ سپیچ بھی سنی ہوگی اس میں جو کوئیسن آنسر کا سیشن تھا لمز یونیورسٹی میں آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کی آنکھوں میں اس وقت اس میں بتمیزی زیادہ آگئی ہے اب اس کو سنی زیادہ وہ ایک تبدیل لے کے آگیا ہے نہیں لے کے آیا مانتے ہیں وہ فیل ہو گیا وہ توقعات پر پورا نہیں اترا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ جو نظام کی بات کر رہے ہیں جو نظام میں کچھ پولٹیکل انجنئرنگ کر کے دو پارٹیز نہیں آگئی اب آپ مجھے بتائیں کہ فیض الحسن چوہان اس کو دیکھ کے نوجوان طبقہ امید کی صدایہ بلند کرے گا مجھے بتا دے گا ایک سکر آپ کو میں بتاتا ہوں اب مجھے بتائیں کہ اس وقت جہنگیر ترین کا نظریہ کیا ہے پاکستانیوں کو دینی کیلئے کبھی غور کیا ہے اپنے اس بات پہ اچھا سنیں پرویس خٹک کا کیا نظریہ ہے نواز شریف کا جی کہ انہوں نے نظریہ دیا پیپس پارٹی کا ہے جی وائی کا ہے وہ پرانی پارٹیز ہے پرویس خٹک آپ نے بات کی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کی پی کے میں کیا یہ دو پارٹیز پنجاب میں ایک ووٹ بینگ خراب کرے گی آپ مجھے بتائیں کہ پرویس خٹک کا کیا نظریہ ہے کون سا نوجوان طبقہ اس کے نظریے سے جناب متاثر ہو کے ووٹ دے گا محمود خان جو سابق وزریالہ تھا پرسوں میں دیکھ رہا تھا اس کو ڈرائی فروٹ کی پرموشن کیلئے پشاور کرخانو مرگیٹ میں کڑا تھا یہ نظریہ ہے سنیں فیض الحسن چوہان وہ نظریہ دے گا جانگیر ترین میں علیم خان جس کو ہم پہلے ٹی وی شوز پہ یہاں پہ کیا کہتے تھے کہ مافیا ہے میں نے وہی کہا لوگ ہوئی ہیں صرف جماعتوں کی لیبل بدل جاتے ہیں تو پھر کیسے تبدیلی آئے گی لوگ بھی تو یہی سوال کریں کہ آخر کون آئے گا جس مل کو بہتر کر سکے گا میں نے پہلے بھی بات کی کچھ باتیں کر نہیں سکتے جو کر سکتے ہیں کہ جناب جو نجوان تب کا وور دے رہا ہے جس کو بھی منتخب کرے مندہب کرنے کا طریقہ ایک کار آپ فری انڈ فیر رکھیں اس کو آنے دیں اس کو یہ پہلے احساس ہو کہ جناب اس ملک میں میں اپنا نوماندہ لے کے آ رہا ہوں یہ اس کو نہ کریں کہ سیٹ میں وہ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کراچی میں دیکھ رہا ہے پنجاب اسمبلی میں دے رہا ہے گلگت کی اسمبلی آپ کے سامنے وقت کی کمی ہے ایک ایک سوال دونوں مہمانوں سے دونوں مہمانوں سے عدیل صاحب آٹھ فروری کا الیکشن دھاندلی سے پاک ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جماعت لوگ چاہتے ہیں وہی حکومت میں آئے گی یا یہ بھی ایک بنا بنایا جو سیٹ اپ ہے وہ واپس آئے گا دونوں جواب دیں گے میرا کوئی سروے نہیں ہے کہ کونسی جماعت کے لیے لوگ چاہتے ہیں کے سامنے آئے میرا کوئی سروے نہیں ہے لہٰذا اس پر میرا کوئی جواب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سروے کروں گا آپ کے سوال کا جواب بھی دے پاؤں گا دوسرا یہ ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن فیر ہوگا فیر ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کہ الیکشن ہمیشہ فیر ہی ہوتے ہیں الیکشن ہمیشہ فیر ہی ہوتے ہیں سسٹم کے مطابق وہ فیر ہی ہوتے ہیں لگتا ہے انفیر ٹھیک عدیل عبید آپ پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے ذاتی طور پر تو سروے نہیں کیا لیکن جو نظر آ رہا ہے ابزرویشنز ہے اس کے مطابق تو کلیر صاف ظاہر ہے کہ کونسی پارٹی اگر الیکشن فری این فیر ہو جائیں تو کونسی پارٹی آ سکتی دوسرا اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ایک جواب یہ ہے کہ جناب جن دو پارٹیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ شاید وہ اکثریت میں آ جائے اس کو لائے جائے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں اور ہم اگر بات کریں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ انتخابات میں آنے کے لئے ان کا نعرہ کیا ہوگا پونے دو سال حکومت میں انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جو وہ نعرہ دے کے آگے ووٹ مانگیں گی تو وہ نعرہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا اور اس نعرے میں مجھے کوئی جان نظر نہیں آ رہی تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ الیکشنز میں جو ووٹ جائے گا وہ ووٹ اس کو نہیں جائے گا جس کو جانا چاہیے اللہ کرے کہ فری اینڈ فیر ہو اور تمام جو پارٹیز ہیں اور کو پلینگ لیونگ فیلڈ ملے اگر مل جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم پھر عوام کا یہ گلہ نہیں ہوگا اٹلیس آپ اس کو آنے دیں ساری جماعتوں کو آنے دیں چاہے وہ سندھ میں ہیں چاہے بلوچستان میں کوئی لڑنے کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ ازاد لڑنے کی کوشش کر رہا ہے سب کو الیکشن کی اجازت دے دیں لڑنے دیں اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کونسی جو پارٹی ہے کونسی پارٹی کونسا منشور دیتی ہے کونسا نارا ہے ابھی تو ان پارٹیز نے اپنا نارا بھی نیا تعلیق کرنا ہے ابھی دونوں نے بتانا ہے کہ ہم کیا کرنے والے تو لیٹس سیک کیا ہوتا ہے جیسے عبید نے کہا کہ تمام پارٹیوں کو جو وہ حق دینا چاہیے جاتی ہیں کہ مقدمے سے ریلیو کر کے ایک نیا مزاق بنایا جائے کیس چل رہا ہے ماضی میں بھی چلتا رہا ہے کیا نوازشیف پہ کیس نہیں چلا کیا زرداری صاحب پہ کیس نہیں چلا کیا بٹو پہ کیس نہیں چلا بٹو مرہوم پہ کیا آپ کی دیگر لوگوں پہ کیسز نہیں چلے تو لیٹس فیس ہم فیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو یہ آپ کی اس پولٹیکل سسٹم کا حصہ ہے اور اگر آپ فیس نہیں کریں گا مزا نہیں آئے گا تو سواری میں اور بھی ایڈ کرنے چاہتے ہیں تو سوار بڑا غلط پوچھے آپ نے کہ جناب اس کو جیل میں ہے تو اس کو ریلیو دیا جائے کیوں دیا جائے اگر ملزم سڑنے دیں جو ملزم ہے جس نے کوئی غلط کام کیا تو سڑنے دیں اگر ملزم نہیں ہے تو اس کو جیل میں کیوں رکھا ہے دیکھیں ان کے جماعت ان کے ووٹر کے مطابق وہ ملزم نہیں ہیں یہ کام عدالتوں کا ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میری گزارش ہے مجھے یہ بتائیے کیا گھر میں چار پانچ بیٹے ہوں ان میں سے ایک بیٹا یا دو تین بیٹے ہوں ان میں سے ایک بیٹا جو گھر کے قریب قرب و جوار میں چار پانچ گھروں میں توڑ پھوڑ کرتا ہو اس کے مقابلے میں ایک وہ بیٹا جو چار گھروں سے اچھی بنا کے محلے میں امن رکھتا ہو ٹھیک ہے دونوں میں سے باپ جو ہے وہ گھر میں حکمت کس کو دے گا شریف بیٹے کو دے گا آپ مجھے بتائیے شریف نہیں حکمت اب مجھے یہ بتائیے میں نے بتا دیا ٹھیک ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دی چھئے سعودیہ کے ساتھ لڑائی امریکہ کے ساتھ لڑائی انڈیا کے ساتھ تو وہ تو دشمن ہیں افغانستان میں لڑائی چائنہ میں لڑائی ریشیا میں لڑائی آپ پاکستان کو جو آلڑی لون پیجے سے میں بات کرے برڈن ہے اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جتھائی نہیں اور اتنا ذاتے رہے میں 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 ناکسزم کی اتنی رٹ لگ گئی اسی پنیات میں میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ یہ پولٹیکل سسٹم کا حصہ ان کو نہیں بنے تھے اب یہ بن گئے اب یہ جیل سے اگر آئیں گے باہر بھی جب کبھی آتے ہیں تو نکھر کے آئیں گے تب مزہ اس وقت آئے گا چیزوں کو دیکھنے جاتے جاتے میں بھی ایک بات کیا جاتا ادیر بھائی نے بڑی زبدز بات کی کچھ بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں جو والے کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور والے سگہ ہو تو مزہ آئے گا چلنے سے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اپنے وقت دیا اور بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ فیر الیکشن ہے جب لوگ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں گے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہو رہی آپ کے ووٹ کو عزت دی جائے گی اس نارے کا احترام کیا جائے گا تو پھر ووٹر کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنا حق استعمال کرے اور ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے آپ کا ووٹ اس ملک کا مستقبل ہے آپ یہ ماں سوچئے کہ شاید آپ کا ووٹ جو ہے وہ تقدیم نہیں بدل سکتا اس ملک کے حالات نہیں بدل سکتا ایسا قطع نہ کیجئے اپنے الیکشن ڈے پہ اپنے ووٹ کو ضرور کاسٹ کیجئے چاہے کسی بھی جماعت کو ووٹ دیجئے لیکن یہ ووٹ آپ اپنے ملک کی سہولت کے لیے دے رہے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ نوجوان بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں تاکہ جو بھی حالات پیدا ہوئیں ان میں نکلنے کے لیے ہم کوشش کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے پارٹیز ایجسمنٹ ہو رہی ہیں اس سے بھی آپ ملک میں بہتری دیکھیں گے اور مزید جو ہے ہم نئے ٹاپکس کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجسمہ نواز کو اور میرے معزز مہمانوں کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے روز سپیشل اسلام علیکم اللہ حافظ